بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب حقیقت ٹی وی چینل کا آغاز ہوا تھا تو ارلی ڈیز میں جو چند اہم ویڈیوز بنائی تھی ان میں سے ایک ویڈیو یہ تھی کہ کندیل بلوچ کو کس طرح مارا گیا اور اصل میں آپ کو تو بظاہر اس کا بھائی وسیم نظر آتا ہے لیکن اس کے پیچھے اصل وہ طاقتیں ہیں جنہوں نے اصل میں کندیل بلوچ کو مروایا اور کندیل بلوچ کو وسیم کے ذریعہ مروایا گیا یہ وہی طاقتیں ہیں جو ملزم ظاہر جعفر کو یہاں سے نکال کر لے جائیں گی اور اس کو بے گناہ قرار دے دیا جائے گا اور حقیقت ٹی وی نے آپ کو تب بھی کندیل بلوچ کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے بھائی کو کچھ بھی نہیں ہوگا ساری دنیا دیکھے گی یہ رہاو کر چلا جائے گا اس کے بعد جب اس کو سزا سنائی تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیں حقیقت ٹی وی آپ نے تو کہا تھا کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا دیکھ لے اس کو عمر قید کی سزا ہوگی آپ کو کہا تھا کہ آپ دیکھتے جائیے کیا ہوتا ہے اب آج دیکھ لیجئے کہ کندیل بلوچ کے بھائی کو رہا کر دیا گیا یعنی جو فیصلہ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ٹرائل کوٹ نے دیا تھا عمر قید کا آج اس کو بدل دیا گیا دیکھئے اکثر اوقات فیصلہ ہوتا ہے تو ہماری اگر پسند نہیں ہوتی تو ہم کسی جج کو یا عدالت کو گالیاں دیتے ہیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں عدالت کا قصور نہیں ہوتا دیکھئے ایک جج کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں اس کے سامنے اس کی صرف حدود ہوتی ہے کہ آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے جج کو بھی پتا ہوتا ہے لیکن چونکہ ثبوت رکھنے ہوتے ہیں اب جو صورتحال سامنے آئی ہے حقیقہ ٹی وی نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے بھائی کو رہا کر کے لے جائیں گے دیکھئے سب سے پہلے ایک بات آپ اچھی دیا سمجھ لیں یہ ہوا کیا ہے کندیل بلوچ اللہ اس کو جنہ نصیب کرے جو شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہ ہماری دعاوں کا محتاج ہوتا ہے ہم سے زیادہ گنے گار کوئی نہیں ہو سکتا لیکن ہو سکتے اس کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آجا اور اللہ اس کو بخش دے اور ہمیشہ دعا اس کے لئے کرنی چاہیے کندیل بلوچ چاہے کپڑے اتار کر سڑکوں پر بغیر کپڑوں کے بھی جاتی تو کسی کو رائٹ نہیں تھا کہ اس کو مانے یاد رکھے کہ کسی کو حق بنتا نہیں ہے آپ جو مرضی کہہ لے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر قانون یہ ہونا چاہیے آپ شراب نہیں پھی یوں ہی کے اندر آپ نہیں گزر سکتے سڑک کے اوپر بغیر کپڑوں کے وہاں لاؤ ہے یا دنیا کے کئی ممالک میں لاؤ ہے اب وہ لاؤ امپلیمنٹ کراتے ہیں یہاں پر لاؤ چکے کام نہیں کرتا لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں کندیل بلوچ کا ایشو یہ تھا یہ مناظر آپ کو دکھانا نہیں چاہتے تھے لیکن دیکھئے دوبارہ یہ مناظر یہ اصل میں جو اس کے گانے کے آخری دفعہ گانے کے جو سمبلز ہیں یہ شیطانی طاقتوں کے سمبلز ہیں تو شیطانی طاقتوں کے ساتھ اس کا کانٹریکٹ ہو چکا تھا لیکن اس کانٹریکٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی جب آپ اس کانٹریکٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں تو میری یاد رکھیے گا وہ آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں یہ طاقتیں ہوتی ہیں جب آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے اب یہ کام نہیں کرسکتے فلانا نہیں کام کرسکتے جب آپ اس قانون کی وائلیشن کرتے ہیں جو ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے جو شیطانی طاقتیں پوری دنیا کو کنٹرول کرتی ہیں جب آپ اس کانٹریکٹ کی وائلیشن کرتے ہیں تو آپ چاہے ان کے لئے جتنا مرضی کام کر چکے ہیں وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. مایکل جیکسن کے ساتھ کیا ہوا ساری دنیا کو بتا ہے اسی طرح یہ صورتحال جو پیدا ہوتی ہے اس میں کندیل بلوج کا جو معاملہ سامنے آئے کندیل بلوج کے ساتھ وہی صورتحال پیدا ہوئی جو اس نے کانٹریکٹ کی وائلیشن کی اب اس طاقتوں نے ان کو چھوڑا نہیں اور دیکھیں کہ اس کے ذریعے ہوا کیا ہے اس کے بھائی کے ذریعے مروائا. اس کا بھائی پہلے آتا ہے یہ منازی جو آپ کی سکین پر چلے ان کو غوار سے دیکھئے. یہ اس وقت کے منازی ان اس کے بھائی نے آکر اعتراف کیا آپ کو کوئی دباؤں میں لگ رہا ہے اس نے آکر کا کہ وہ اس طرح کے گندے کام کرتی تھی میں نے اس کو مار دیا. آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ٹرائل گورٹ میں اس کو سزا ہوتی ہے. اب جب سزا ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آئیسہ آئیسہ وہ جب اپیل کرتے ہیں تو وہ جو گواہ ہے وہ منحریف ہو جاتے ہیں اور وہاں پر عدالت اور جج بار بار کہتے ہیں کس کو حکومتی وکیل کو کہ تم تیاری کر کے نہیں آئے تم کیس کو کمزور کر رہے ہو تم یہ چیز نہیں کرے وہ نہیں کرے آپ جرہ دیکھیں ان طاقتیں کیا کام کرتی اس میں جج کا کوئی قصور نہیں ہوتا جب آپ کیس کمزور پیش کرتے ہیں آپ ایف آئی آر کمزور پیش کرتے ہیں گواہ مکڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس کا باپ فوت ہو چکا تھا جو اس کیس کے اندر مدعی تھا اس کی ماں نے حلف نامہ جمع کروا دی اب بڑی ماں کیا کرے گی بیٹی اس کے چلی گئے یا بھائی اس کی صورتحالی ہے مفتی کوئی بیچ میں سے فارغ ہو چکا ہے باقی گواہ جو تھے وہ نکل چکے ہیں اور جو ملزم تھے وہ بھی فارغ ہو گئے اب ایک بیٹا اس کے باس رہ گیا ماں نے حلف نامہ جمع کروا دیا ہے ماں کو انہی سمولی کام کون سا ہے ماں نے حلف نامہ جمع کروایا کہ جی میں اس کو معاف کرتی ہوں جی ہماری صلاح ہوگی کیونکہ بیٹی کی جانب سے تھی اگر وہ معاف کر دے تو کام کہتا ہوں سٹیٹ نے وہاں بر کام کیا کیا ہے اور دیکھ لیجئے وہ رہا کر چلا گیا دن دن آتا اس کو کچھ نہیں آپ کر سکتے یہ بظاہر آپ کو نظر آرہا ہے یہ شخص کہ یہ جو کوئی بڑا ہی کو غریب ہوگا یا انپڑسا ہے یہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ کا پورا قانون اس کو سزا نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے بیچے خفیات طاقتیں جنہوں نے اسے کام کروایا انہوں نے دیکھ لیجئے اگر بندے کو بچا لی ظاہر زافر کو آپ دیکھیں گے دن دناتا ہوا یہ امریکہ بھاگ جائے گا ریمن ڈیویس کے ساتھ کیا ہوا تھا ریمن ڈیویس نے قتل کیے تھے نام نہیں لے سکتے جن لوگوں کو اس نے مارا تھا وہ وزیرستان سے اس کا ریکی کرتے اس کو پیچھا کرتے یہاں پر ایک جماعت ہے اس کا ہیٹ کوارٹر انہوں نے اڑانا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا آپ نے جالی بندوں کی نوک پر دیئے جیسے کام کروا کر اسلام کا نام خراب کیا آپ نے میسیوز کیا اس قانون کو اور آپ نے ریمن ڈیویس کو باہر بجوا دی کیونکہ جب آپ نے نکالنے ہوتے ہیں لوگ تو وہ یہی کام کرتے ہیں کس کو نہیں پتا تھا کہ ریمن ڈیویس بلیک وارٹر کا تھا اوبامہ نے وہاں سے بیان دیا کہ نہیں جی وہ ریمن ڈیویس تو سفارت کار ہے کان سے سفارت کار ہے اگر کسی سفارت کار نے کسی کو مار دی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ نے قانون سے نکلوا لیا اس کو اب یہ نکل گیا ہے اب امیجن کر لیجئے کہ وہ شخص کہتا ہے دندناتا ہوا وسیم عدالت میں کہتا ہے باگ میں پہلے جو کہا تھا وہ تو پولیس نے مجھے زبردستی کہا تھا کہ تم نے بیان دینا ہے مجھے بتائے آپ نے دیکھا تو اس نے کہا تمہارے ماں باپ نے کہا تو تم نے قتل کیا کہتا اس نے دیکھا کہ اور ماں نے بعد میں صلاح کر لی باپ مر گیا چاہے وہ لڑکی جیسی بھی تھی جو بھی صورتحال تھی اللہ اس کو جنت نصیب کرے اس کے گناہ معاف کر دے لیکن کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کو ماریں آپ نے معاشرے کا حال کیا کر دیا یہاں پر آپ دیکھ لیں جھوٹا توہین رسالت کا الزام لگانا اتنا آسان ہو گیا کہ پرسن لڑائی میں آپ کسی پہ الزام لگا دیں آپ نے یہ نہیں کسی کو کہنا آپ نے صرف وواز دینی ہے اس سے توہین رسالت کی ہے جھوٹی آپ دیکھیں لوگ اس کو مار دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا آپ دیکھ لیں سیالکٹ والے باقی میں سزا ہوگی نہیں آپ دے سکتے سزا آپ کا قانون نہیں دے سکتا آپ اللہ کے عذاب سے دریں اب تو آپ کے جو پانی ہے وہ سر سے اوپر گزر چکا ہے آپ کو کیا لگتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ سچ ہونے میں کتنی دیر لگے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ تم سے پہلی قومیں برباد ہوئی تھی جب ان کے بڑے چوری کرتے تھے ان کو چھوٹ دیئے جاتا جو غریب تھا وہ چوری کرتا آپ اس کو سزا دیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم دنیا فتح کریں گے پاکستان یہ کرے گا وہ کرے ابھی تو آپ کو سزا ملنی ہے آج دیکھ لیں کس گھر کے اندر سکون ہے کس گھر کے اندر سکون ہے غریب رو رہا ہے امیر رو رہا ہے میڈر کلاس رو رہا ہے لوگوں کے گھروں کے مسائل اتنے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ الگ گھر لے کر آرام سے رہ سکیں ایک گھر میں دو دو تین تین چارچر بھائی ہیں شادیاں ہو رہی ہیں سب کی ہے کہ وہ الگ گھر لے سکیں آپ ملکی معاشی حالت دیکھ لیں لوگ ڈپریشن کا شکار ہے زیادہ کھاتے ہیں اور پاکستان کی سکسٹی پرسن لوگوں کا ویٹ بڑا ہوا ہے تو اس صورتحال میں آپ کیا کہیں گے بربادی آپ کے سر پر آگئی ہے کیونکہ آپ نہ انصاف یہاں پر ہیں نہ کوئی قانون یہاں پر ہیں اور یہ شیطانی طاقتیں آپ ان کا کیا بھی گاڑ سکتے ہیں آپ دیکھ لیں اس ملک کے اندر ہو کیا گیا ہے اب قتل کریں کسی کو آپ کی ویڈیو بھی بن جائے ایونکہ آپ کی ویڈیو بن جائے سارا جہان آپ کو دیکھ لے کہ آپ نے مارا ہے اس کے باوجود آپ کو سزا نہیں ہو سکتے خدا کا خوف نہیں آتا ہمیں پھر کہتے ہیں ہم نے ریاست مدینہ بنانی ہے حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں